ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتا طاقتور آدمی ہے تو رونا وہ رونا چھوڑیں جی آپ بہت برا حال ہوگا کرونا ہے اس کا نگر میں اپنا کام کر رہا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر بھارتیوں کا ہوگا اور وہ زمینوں میں بیچ رہا ہے ہندوستان بہت اپنے جنگے پر قائم بلک ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ موڈی اپنے وعدے پورے کرتا ہے موڈے اپنی انتخابی منشور پر عمل کرتا ہے وزرعظم آج بھی دونوں ممالک کے درمیان امن کے خانہ ہیں آج ایک بار پھر سے انہوں نے بھارتی وزرعظم کو امن کی پیشکش کی ہے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں میں آج بھی ہندوستان کو کہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے جب میں اقتدار ملا مجھے تو میں نے ایک ہی چیز کی کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں ہم دو قدم آپ کی طرف جاتے ہیں آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے امن کیونکہ امن سے ہی خوشحالی آتی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹری سیج ختم کرنی پڑے گی جو کشمیر کی آپ نے کی ہوئی ہے اور دوسری چیز یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیریوں کو رائٹ دینا پڑے گا سیلف ڈیٹرمنیشن کا کہ وہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ وہ ایک پلے بسائے کے ذریعے ان کو وہ رائٹ جو دنیا کی کمیونٹی نے پرامس کیا تھا وہ رائٹ ملے گا بے وقت کا راگ علاپہ جا رہا ہے اس وقت ضرورت نہیں تھی اس قسم کا بیان دینے کی اگر بیان ہم نے دے بھی دیا پرائم منسٹر اگر شاہر ہیں کہ امن قائم ہو تو بھارت کی طرف سے کیسا رسپانس مل سکتا ہے جب یہ بی وقت کا راگ علاپہ جا رہا تھا ساتھویں سور میں اور چھٹی استھائی میں تو اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ اڈلیا کل پھر کچھ کرے گا ہندوستان بہت اپنے ایجنڈے پر قائم بلک ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مودی اپنے وعدے پورے کرتا ہے مودے اپنی انتخابی منشور پر عمل کرتا ہے اس نے جو دو منشور پیش کیے دونوں منشوروں میں یہ بات تھی اور آج تہتر برس کے بعد تہتر برس والی غلطی بھی ہماری غلطی تھی جس کے سے قبضہ ہوا کشمیر کو پر اس کے بعد بھی غلطی ہیں ہم نے کی انباسٹ بھی غلطی کیا ہم نے پھر ہم نے آپریشن جبراٹر میں غلطی کی دستویزات انڈیا کو بھیج دئیے گئے کہ ہم یہ کرنے والے چھوڑیں تو آج تہتر سال کے بعد جب ہم یوم سیاہ بنا رہے تھے اب نے جا رہا ہے دفتور پر پانچ منٹ کا بلیک آؤٹ کیا تھا کراچی میں تو بلیک آؤٹ رہتا ہے تو ہندوستان ایک نیا نوٹیفکشن جاری کر رہا تھا اور وہ نوٹیفکشن یہ تھا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جائدات خریدنے کے لیے دس سال کا دومیسائل ضروری نہیں ہے اب اینڈیاں سٹیزن اینڈیاں سٹن پٹیالہ دلی کھرالہ چنائے کوئی بھی بھارتی شہری آئے اور آ کر یہاں پر سبیلی خرید لے یہ آج کی کہانی ہے ایک گھنڈے دو گھنڈے پہلے کی کہ اس نے تو آپ کو نہیں بخشا وہ نہیں بخشے گا آپ کتنے ہی امن کی بات کریں وہ کہتا کہ تو امن کے گیتنے گا جب بھید تجھے معلوم نہیں بھید نہیں معلوم ہم کو ہمیں نہیں پتا کہ موڈی جو ہے وہ کتنا طاقتور آدمی ہے تو رونا مرونا چھوڑے جی آپ بہت برا حال ہوگا کرونا ہے اس کا نگر میں اپنا کام کر رہا ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر بھارتیوں کا ہوگا اور وہ زمینوں ہاں بیچ رہا ہے اب میں بھار مفتی یا فاروق عدللہ عوام کی اس کے لیے کنسپشن کے لیے جو چاہیں کہتے رہیں ہم اس پر ایک بیان دیں گے یہ ناقابل و قبول ہے وہ بھائی پہلے کونسا آپ نے قبول کر لیا تھا ہر چیز ناقابل و قبول تھی آپ نے کل پھر کہا کہ میں امن کی بات کرتا ہوں یہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کا ہندوستان آزاد کشمیر پر حملہ آ رہا ہے ایل او سی کے پار بچے مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں عورتیں شہید ہو رہے ہیں بھولے شہید ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے اب تو اس کا بھی علم نہیں ہو پا رہا اب تو وہاں سے پیغامات آنا رک گئے ہیں وہاں سے وہاں دبائی پیغامات جو آتے تھے وہ بھی رک گئے ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں شہید لوگ تو وہاں تو ایک حبس کا عالم ہے دم گھٹ رہا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ کی عبرو ریزی ہو رہی ہیں ہمیں کسی بھی پوزیوٹی کی ہوپ نہیں رکھنے چاہیے نہ ہی موڈی سرکار سے نہ ہی بھارت سے ہم بیوکوف ہیں ہم بیوکوف ہیں اگر آپ رکھ رہے ہیں تو انیکہ بھارت کی یہ نیگٹیو ایکٹیوٹیز رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں پیدر پہ آنے والے بیانات لیکن ہماری طرف سے پھر بھی امن کے خواہش کتنی ہی زیادہ ایسی سٹیٹمنٹ جس کی کوئی تکنی بنتی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیوکلئر سٹیٹ ہوتے ہوئے آپ امن کی منتے ترلے کر رہے ہیں ہمیں کسی سے امن کی منتے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو طاقتور کر کے اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کر لینا تو بھارت خود بھاگتا بھاگتا آئے گا آپ رہداری بھی فراہم کر دیتے ہیں افغانستان کی طرف آپ جو ہیں بھارت کو باقی طریقے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں یونائیڈ نیشنز کے اندر بھی سپورٹ کر دیتے ہیں بھارت آپ کے خلاف فیٹف کے اندر بھی محاذ بنایا ہوتا ہے بھارت نے ڈپلومیسی کے اندر بھی سارے کے سارے محاذ آپ کے خلاف کھولے ہوتے ہیں بھارت آئیسلیٹ پاکستان کی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے بھارت کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی پاکستان کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم گز کے آپ کے یہاں جو ہے وہ اٹیک کریں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم امن کے خواہ ہیں کیوں امن کے خواہ ہیں ہم ایسے ملک کے ساتھ جو کہ ہمارے یہاں امن نہیں چاہتا جو کسی طریقے سے یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک ملک کے طور پر ایک سالم ملک کے طور پر ایک سوگن سٹیٹ کے طور پر اگزسٹ بھی کرے جس کو ہماری اگزسٹنس ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے آپ اس کو کس طریقے سے امن کی بار 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 ہاتھ بڑھا رہے ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جس موقع کے اوپر آپ کو نریندر موڈی کے کسی تیور سے امن جھلکتا ہوا اندذر ہی نہیں آرہا تو یا تو وزیر آزم صاحب بہت بھولے ہیں یا انہیں بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے مس گائیڈ کیا گیا ہے اپنے ہی ایسے پی ایمز اپنے ہی جو ان کے مشیران وزیران ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ آج بھی امن کا راہ گلاپ رہے ہیں اور سپیشلی کنسیڈرنگ دا انوائرمنٹ جو کچھ پچھلے عرصے کے اندر ہو رہا ہے وہاں ہم لوگوں کو معلوم ہے پاکستان سٹاک ایکسچنج ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا بات بتائی پاکستان سٹاک ایکسچنج چائنیز انجینئرز جو گوادر کے اندر نجی ہٹیل کے اندر اٹیک ہوا تھا پاکستان کے اندر موجود چائنیز کانسلیٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس سارے کس نے کر رہے تھے بھارت نے نہیں کر رہے تھے کیا ہمیں نہیں پتا آمی پبلک سکول کے جو اٹیکرز تھے ان کے کانٹیک کس طریق سے انڈیا کے ساتھ ہے پھر آپ امن کی بات کر رہے ہیں آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بڑے تابر توڑ حملے کی ہے وہاں کے میڈیا کے اوپر اور آپ امن کی باتیں کر رہے ہیں میرے تو سمجھ سے اوپر کی بات ہے ذریعب کہ یہ امن کی بات کی کیوں جاری ہے اب یہ بتانے کی ضرورت ہے ایک آنکھ اٹھاؤ گے دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی آج بھی بھارت سے کہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے ایک بار پھر سے پرامینسٹر آف پاکستان امن کے خواہے ہیں مزریعظم عمران خان کیوں نہ ہو یا پھر مازی کی حکومت ہے کیوں نہ ہو سب ہی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے مازی بھی پاکستان کی طرف سے ہی پہلے امن کا ہاتھ بڑھایا جاتا تھا لیکن اب سیچویشن یہاں پہ صرف ایک فرق پر آ کر نہیں بنتی ہے پہلے جس طرح سے ہم نے عجیدوول کے حوالے سے بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے آرٹیکل 370 پر نینر مودی نے کام کیا اور وہ قانون لاکر نافذ کر دیا ہٹا دیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ رام مندر کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ موو کیا کھیل دی ہیں جنرل صاحب پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا کہ ہم ابھی بھی امن کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیتھ پورے خطے میں امن ہو بھارت کی طرف سے کیسے جواب بلنے کا امکان ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ امن ہو دیکھئے یہ ہے بیوقت کی راگنی جبکہ بھارت کی طرف سے کوئی بھی ایسی انڈیکیشن نہیں کہ وہ اپنے رستے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے وہ جس ڈگر پہ چلا ہے وہ چلا جارہا آپ کشمیر میں دیکھ رہی جیئے اگلے کوششن آپ کا آئے گا ایک سٹیپ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تو امن ہے کہاں پہ پہ ایک قدم اٹھاتا چلا جائے اور ہم اس کو امن کی راگنی سنائیں اور توقع یہ کریں کہ ہمارے کہنے پہ وہ امن لے آئے گا وہ تو نہیں ہوگا اگر ایک ملک اپنی ایک سٹیٹیجی لے کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آگے پڑھ رہا اور مقاصد سارے آپ کے مفادات کے خلاف ہیں تو پھر امن کی بات کرنا تو بالکل بیکار ہے ایک ایسا ملک جو آپ کے ساتھ ایک کرکٹ میچ تک نہیں کھیلتا اس سے آپ کیا توقع کر لیں امن تو بات کی بات ہے چلیے پہلے سپورٹس کی فیلڈ میں آپ ایک دوسرے کے سامنے نظر آئیں وہ تک تو ہے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی برطکی اور آٹ اٹھ پلیس باتیں کرنا ان سے کچھ حل نہیں ہوتا کوئی ان سے فائدہ نہیں ہوتا آپ کو ملتا کچھ نہیں ابھی بار جب آپ یہ پہلے پہلے یہ راگنی ہم سنا کرتے تھے کہ جی ہم بات چیف کے لیے تیار ہیں پہ یہ آپ تیار ہیں تو دوسری سائٹ تو آپ کو بات کرنے کے لیے نصدیق نہیں آنے دے رہی تو آپ بات کے لیے تیار کیا ہیں وہ ہمیں کشمیر سے مجھے یاد ہے کہ مجھے ابن باقی تو چھوڑیں انیگنانی صاحب نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کیا روز بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ یوں رکھتے ہیں جیسے آپ ان کی محنت کر لیں آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو مضبوط بنا کے بات کرتے ہیں تو قصہ کہنے کا یہ ہے کہ ویل پار آپ نے دکھانی ہے بھارت کو ایک اپنا سکس دانس دکھا کے آپ نے اپنی ناراضگی دکھا کے آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ہمیں جنگ کی طرف دھکیل رہا اور ہم تیار ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہ راگنی علاوہ پہ رہیں امنواری جس کا نہ موقع ہے کوئی اور نہ ہی کوئی اس کی جگہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بلکل بیکار سی بات ہے اس پہ بات انسان کیا کرے اصل چیز وہ ہے کہ جو بھارت آج کر رہا ہے اس پہ آپ اس کو اتجاج کریں ریزنٹ کریں اور دنیا میں جا کے بتائیں کہ یہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں ہم ان کو برباد کرنے کی بات کرنے ہم ان کو ڈلیں گے لیکن اگر امن دنیا کو چاہیے تو پھر بھارت کو کہیں کہ واپس ساہت نے کرتے ہیں تو یہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی تانو کٹ اپ تو ہوتا ہے اس بات سے اور موقع سے ہی ہے اس مسئلے سے جو ہم جب کے آج دو چار ہیں دنیا رہا کیا میسیج ہمیں دینا چاہیے لیکن اگر ہماری طرف سے یہ میسیج جا رہا ہے کہ ہم اب بھی امن چاہتے ہیں تو کیا رسپانس مل سکتا ہے ہمیں بیزتی ہوگی انٹرنیشنلی سارے پاکستانیوں کی بیزتی ہو رہی ہے بڑی انسلٹنگ چیز ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری جو ملیٹری ڈاکٹرین ہے that is defensive offensive لیکن وہ ملیٹری مائنڈ سیٹ کی بات ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے political مائنڈ سیٹ تو آپ کو ہمیشہ offensive رکھنا چاہیے ایسے ruthless دشمن کے خلاف